موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم مہتاب ایدر نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے فائنلی آپ نے دیکھا کہ حکومت نے الٹیمیٹلی وہ فیصلہ کر لیا جس کا کافی دنوں سے انتظار کیا جا رہا تھا اب اس کے پرڈیکل اور اکنومک ریپریکشنز کیا ہوں گے وہ فیصلہ جو ہے وہ رات کو آپ نے دیکھا کہ جو فینیس منسٹر ہے مفتا اسماعیل صاحب وہ پرسوں آئی ایم ایف کے ساتھ دعا میں ٹاکس کے بعد واپس آئے کل اور کل رات کو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے تیس روپے فی لیٹر پیٹرال اور ڈیزل کیروسین آئل اور لائٹ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا یہ کافی چونکہ آئی ایم ایف نے بڑا کلیرلی میسیج دے دیا تھا کہ جب تک آپ فیول اور انرجی کی جو سبسیڈی ہے جو کہ انفنڈڈ ہے جو کہ پی ٹی آئی نے اپنے اٹھائیس فروری کو جس کو انناؤنس کیا تھا کہ جس کے تحت دو کام انہوں نے کیے تھے ایک کام یہ کیا تھا کہ پریسز کو فریز کر دیا تھا اور جو پریسز تھی ان میں دس روپے پر لیٹر اور پانچ روپے پر یونٹ بژلی کی قیمتوں میں کمی کی تھی تو میں نے ان کو ہمیشہ لینڈ مائنز کا یہ لینڈ مائنز بچھا کر وہ گئے تھے اب جب حکومت میں یہ آئے اور انہوں نے آئی ایم ایف سے کہا کہ آپ جو ہے وہ سیونت ریویو کو کمپلیٹ کریں آئی ایف نے کلیر کٹینے کہا تھا کہ آپ کو یہ انفنڈڈ سبسیڈیز جو ہے یہ ختم کرنی پڑیں گی لیکن انہوں نے تیہ کر لیا تھا کہ دعا میں یہ ٹاکس ہوں گی سیکنڈ آف آف میں میں تو جب حکومت انکار کر کے ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے کلیرلی یہ کہہ دیا کہ اس ٹائنگ تک یہ پروریم ریوائیو نہیں ہوگا جب تک آپ یہ انفنڈڈ سبسیڈیز کا خاتمے کا اعلان نہیں کریں گے تو جیسے ہی مذاکرات ڈڈ لگ کا شکار ہوئے یہ واپس آئے میں نے پرائیم نیسٹر سے اجازت لے کر تیس روپے پر لیٹر جو ہے وہ قیمتوں میں اضافہ کر دیا ابھی جو موجودہ سورے تیال ہے وہ میں آپ کے ساتھ کرنے جاتا ہوں ایک تو آئی ایم ایف اس پہ ابھی تک مطمئن نہیں ہے چونکہ ابھی بھی پچپن روپے ڈیزل کی اوپر سبسیڈی ہے ابھی بھی اور سترہ روپے پیٹرول کی اوپر ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ساری کی ساری سبسیڈی ختم کریں اس کے بعد جو ہے وہ ہوگا اب یہ فیننیسٹر کی سکلز ہے کہ وہ آئی ایم ایف کو کنونس کریں اور ایک ایسا بجٹ بھی لے کر آئیں کہ جس کے بعد پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو لیکن ابھی بھی اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان یہاں پہ سمجھا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا چونکہ ابھی تو آپ نے صرف پیٹرول کی پرائیسز بڑھائی ہیں بیجلی کی قیمت بھی بڑھانی ہے اور بیجلی کی قیمت آپ کو سات رپیٹ چودہ پیسے پر یونٹ آپ کو یہ قیمت بڑھانی پڑے گی تو اس کلٹی میٹ ریزلٹ کیا ہوگا اس کلٹی میٹ ریزلٹ یہ ہوگا کہ انفلیشن جو کہ پہلے ہی تیرہ پرسنٹ سے زیادہ ہے یہ بڑھے گی اور آہندہ مالی سال کے دوران اس میں مزید اضافہ ہوگا تو جو پاکستان کے عام لوگ ہیں ان کے لیے جو زنگی کی مشکلات ہیں ان میں اضافہ ہوگا چونکہ انفلیشن بڑھے گی تو ان کی پرچیزنگ پاور جو پہلے ہی کافی ہے روڑ ہو چکی ہے وہ مزید جو ہے وہ کم ہوگی اب یہ پلٹیکل سائٹ پہ بھی امنان حان صاحب آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے چھے دن کا مزید الٹی میٹم دے دی ہے تو وہ دوسری طرف سے حکومت کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن حکومت نے طے کر لیا ہے کہ وہ اپنی جو مدت ہے وہ پوری کرے گی ایک بجٹ پیش کرے گی اور اکنامک ریوائیول جو ہے اس کی طرف جائے گی آپ یہ دیکھیں کہ جو کل کا ڈیسیئن ہو گا ہے اس کے نتیجے میں جو سٹاک مارکیٹ ہے اس میں بیتری آئی ہے جو روپیہ مسلسل گیر رہا تھا وہ انٹر بینک مارکیٹ کے اندر دو روپیہ اس کے اندر امپرومنٹ آ گئی ہے اور اوپر مارکیٹ کے اندر بھی روپیہ کے اندر امپرومنٹ آئی ہے یعنی مارکیٹ جو ہیں وہ اس کو رسپانڈ کر رہی ہیں اور پازیٹیولی رسپانڈ کر رہی ہیں لیکن انفلیشن کے اندر جو پرائیسز ہیں ان کے اندر اضافہ ہوگا عام آدمی کو اس سے مشکلات ہوں گی تو بڑا ضروری ہے کہ اس ٹائم پرائیم نیسٹر صاحب فوری طور پہ ٹارگیٹڈ سبسیڈیز کا اعلان کریں جن میں موٹر سائیکل رکشہ ٹریکٹرز ٹیو ویلز ان کا ڈیٹا جو ہے وہ احساس یا بی ای ایس پی کا ڈیٹا موجود ہے اس کو کراس میچ کریں ایکسائز کا ڈیٹے کے ساتھ جو پروینچل گورنمنٹ کے پاس ہے تو ان ڈیٹا کو میچ کرنے کے بعد آپ ان لوگوں کو اڈنٹیفائی کر سکتے ہیں جن کو یہ ٹارگیٹڈ سبسیڈی چاہیے جو امیر لوگ ہیں ان کو ان سے پوری قیمت وصول کریں اور جو غریب لوگ ہیں ان کو ٹارگیٹڈ سبسیڈی دیں تاکہ یہ جو بڑھتی ہوئی انفلیشن ہے اس میں کمی کی جا سکے آپ کو یعنی اس سے محفوظ کیا جا سکے آپ کو یاد ہوگا دوزار آٹھ میں بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب پرائیسز بہت بڑھ گئی تھی تو حکومت پاکستان نے چالیس پرسنٹ پیٹرول میں اور پچپن پرسنٹ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا تھا انفلیشن بڑی تھی ڈیفنیٹلی لوگوں کو مشکلات ہوئی تھی لیکن اس کے بعد وہ جو ہے وہ ایڈجسمنٹس ہو گئی تھی تو ابھی بھی ڈیفنیٹلی یہ جو مشکلات کا پیریڈ ہے اس کے لیے حکومت کو اپنی جو پلٹیکل لیول پہ بھی قیمت ادا کرنی پڑے گی اور اس کی قیمت ڈیفنیٹلی ہوگی لیکن یہ پاکستان کو ڈیفولٹ سے بچانے کے لیے ضروری تھا کہ یہ آپ قیمتوں میں اضافہ کرتے ابھی میرے ٹویٹر میں بھی بڑی زیادہ تنقید کی جا رہی ہے کہ آپ نومبر کی میری ایک ٹویٹ کو وہ ساتھ لنک کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ اس ٹائم پیٹرول بام کہتے تھے ابھی آپ اس کو جیسٹیفائی کر رہے ہیں بیان مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے آٹھ افتوں کے دوران پاکستان کے کوئی سکس پنٹ فائی بلیون ڈالرز کے لگ بگ ریزروز گر چکے ہیں اس ٹائم تک یہ ریزروز اتنے نہیں گرے تھے آپ ڈیفولٹ کی بلکل قریب ہو چکے ہیں اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو نہیں ہوتا تو آپ اگلے ڈیٹ سے دو ماہ کے دوران بلکل ڈیفولٹ کے کونے اور کنارے پر کھڑے ہوں گے چونکہ آپ کو صرف جون کے دوران بلٹ قسم کی میجر قسم کی آپ کو لونز کی ریپیمٹس کرنی ہے تو بہت ضروری ہے کہ ایم ایف کے ساتھ ایک پروگرام کو ریوائیو کیا جائے جس کے بعد آپ کے ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل کریڈٹرز آپ کی جو فیننسنگ کے ایپ ہے اس کو پورا کریں گے یہ شارٹ ٹرم حال ہے لانگ ٹرم میں آپ کو اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا پڑے گا اس کے لیے ایکسپورٹ بس سرپلس جنریٹ کرنا پڑے گا اس ملک کے اندر ایک ایک نامک ایکٹیوٹی جو ہے وہ کرنے پڑے گی اور اس ملک کے اندر اتنی چیزیں پیدا کرنے پڑے گی جو آپ اپنی ضروریات بھی پوری کر سکیں اور وہ جو آپ کے پاس سرپلس وہ بہر بھی بھی بھیج سکیں تو میڈیم ٹو لانگ ٹرم پہ پھر کسی ٹائم ہم بات کریں گے لیکن اگر خدا نہ خاصتہ ہم نے ڈیفالٹ کیا لاسٹ ٹائم میں میں نے آپ سے کہا تھا آپ اپنی چیزیں امپورٹ نہیں کر سکیں گے آپ کے ملک میں فود شارٹیجز کا خطرہ ہے اگلے سال آپ کو پانچ ملین ٹنز تو صرف گندم امپورٹ کرنی ہے ڈالیں آپ امپورٹ کرتے ہیں پام آئل آپ امپورٹ کرتے ہیں کاؤٹن آپ امپورٹ کرتے ہیں تو یہ صحیح چیزیں اگر آپ امپورٹ نہیں کریں گے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ملک میں کیا ہوگا آپ کی ایل سیز جو ہیں وہ نہیں کھل سکیں گی تیل جو ہے وہ پاکستان میں نہیں آسکے گا تو یہ گھڑیاں کیسے چلیں گی سب کچھ بند ہو جائے گا تو اگر خدا نخواستہ ہم نے وہ سچویشن کو سامنا کیا تو پاکستان کے لوگوں نے وہ دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ وہ کس طرح سے کیا مشکلات جو ہیں ان کے سامنے آئیں گی تو میتاب ایدر کو نئے ویلاغ تک اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی